جو ہے پب جی گیم کھلتے کھلتے وہاں پہنچ گئی ہیں چار بچوں کے ساتھ تو اس میں کہیں نہ کہیں انڈیا کی جو سیکیورٹی ہے اس کا آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی پرابلم ہے یا کچھ نہ کچھ کمزوری ہے جس کی وجہ سے وہ انڈیا میں انٹر ہوئی ہیں اور وہاں پہ آرام سے دو مہینے کے بعد ان کو پتہ لگ رہا ہے کس طرح آپ اس کیس کو دیکھ رہے ہیں میں سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ پاکستان کی کنڈیشن کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے اگر اس کیس کی سٹڈی کریں تو آپ کو لگتا ہے کہ چار بچوں کی ماں اور ایک طرف وہ یہ بھی کہتی ہے کہ ہمارے جو کنڈیشن ہیں وہ بہتر نہیں عربت ہیں اور یہ چیزیں ہیں وہ پاپ جی کھیلے گی پاپ جی کھیلے گی بھی اور اتنا ریگولرلی کھیلے گی اور پھر اتنے ٹائم سے وہ اپنا ریلیشن میں آئے گی اور اس کے بعد وہ ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نیپال جا چکی ہیں اور انہیں پتا ہے کہ پہلے دبائی جانا ہے دبائی سے نیپال جانا ہے اور پھر وہ جس طریقے سے انہوں نے یہ سارا پروسیجر کیا یہ سوچنے والی بات ہے پھر اس کے بعد یہ پاسیبل ہے فرینڈشیپ ہوتی ہے بہت سے ایسے کیسیز ہمارے سامنے آتے ہیں ہم سنتے ہیں دیکھتے ہیں کہ بھائی فرینڈشیپ ہو گئی پب جی کے تھوہ فیس بک کے تھوہ بہت سے ایسی ایپس ہیں یا بہت سے ایسی گیمز ہیں جن کے تھوہ ہم دیکھتے ہیں کہ فرینڈشیپ ہوت ساتھ ہندی بولتی نظر آ رہی ہیں جتنے فلو کے ساتھ وہ ایون انگلیش کے ورز یوز کرتی نظر آ رہی ہیں اردو بولتی نظر آ رہی ہیں اور سائٹ ایک سائٹ پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں پانچ جماعتیں پڑی ہوں پانچ کلاس میں نے پاس کی ہے کہیں نہ کہیں سوال تو اٹھتے ہیں میں دیکھیں میرا کام ہے اپنی اپنین دینا میں یہ نہیں کہتا کہ وہ کوئی ایجنٹ ہوگی پاکستان کی ایجنٹ ہوگی یا انڈیا کی ایجنٹ ہوگی آپ نے یہ بھی خبر سنی ہوگی کہ انڈین ایج ایجنٹ تھی سیما جی انڈین ایجنٹ تھی اور وہ پاکستان میں دس سال سرویز کر رہی تھی اس کے بعد وہ پھر واپس اپنی ایڈیا میں چلی گئی ایسا پاسیبل ہے کہ اگر وہ کام یا سرویز کر کے دس سال ایڈیا جاتی ہیں تو پھر انہیں انانونس کرنے کی کیا ضرورت تھی پاکستان کی طرف سے یہ سٹانس ہے میینشری میڈیا پہ ویسی نہیں ہم دیکھ رہے ہم سوشل میڈیا پہ کچھ چیزیں دیکھتے ہیں اور وہ بھی وہی چیزیں جو ہمارے مطلب کی ہوتی ہیں اب اس کے ساتھ ساتھ جو میرا میجر کنسرن ہے میں میں اس چیز کے اوپر زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا کہ وہ واقعی میں پیار کیا ہے انہوں نے اور وہاں پہ گئی ہیں یا کوئی پلین ہے یا کوئی سادیش ہے میں اس کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتا میں بات کرنا چاہتا ہوں اس چیز کے اوپر جو ان کے انڈیا جانے کے بعد پاکستان سے ان کی جو قبیلہ ہے ادھر سے ایک ریاکشن آیا اس کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں کہ جی دمکی دی گئی ہے خبروں کے مطابق دمکی دی گئی ہے کہ ا اگر پاکستان سے جیسے وہ گئی ہیں انہوں نے مذہب چینج کیا تو ہم یہاں پہ موجود ہندووں کو نقصان پہنچائیں گے میرے لیے یہ بہت تکلیر والی بات ہے کہ مطلب وہ پاکستانی ہیں جو ہندو یہاں پہ موجود ہیں ہم نے اس کا مطلب یہی پہ اپنا فرق دکھا دیا کہ بھئی ہم ہندووں کو ہم انہیں پاکستانی نہیں سمجھ رہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہندووں کو نقصان پہنچائیں گے تو یہی پہ ہمیں میجر ہمارا پوائنٹ یہ ہونا چاہیے کہ ایسی س سوچ رکھنے والے لوگ آپ یہ دیکھیں ہم آئے دن خبر سنتے ہیں سندھ سے خبر سنتے ہیں جی میاں مٹھا یا جو بھی اس طرح کے لوگ ہیں وہ فورس کنورین کے اندر کافی دیکھنے میں ہمیں ملتے ہیں ہم آئے دن یہ خبر سنتے ہیں سولہ سال کی ہندو لڑکی مسلمان ہو گئی ایون ایک ایسی سیاسی پارٹی ہے میں جس کا نام نہیں لیتا جو اپنے ہر جلسے میں ایک یا دو نون مسلم کو مسلمان کرتے ہیں اور پراپر جیشن منایا جاتا ہے کہ جی دیکھیں مسلمان ہو گئے مجھ بتائیں پاکستان میں اس ٹائم ایسا کیا ہم کر رہے ہیں کہ نون مسلم ہمارے سے انسپائر ہوگے ہمارے سے ایمپریس ہوگے اسلام قبول کریں کیا پاکستان کا جو سسٹم ہے وہ اسلام کے مطابق چل رہا ہے کیا پاکستان کے لوگ پراپر جیسے اسلام کو فالو کرنا چاہیے ہم فالو کر رہے ہیں کیا ایسا ہم کر رہے ہیں جس سے لوگ ہمارے سے ایمپریس ہو انسپائر ہو اور اسلام میں آئیں اگر پھر بھی آ رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں سوال اٹھتا ہے کہ وہ لوگ کیسے آ رہے ہیں جب ہم 1947 سے لے کے اب تک ہزاروں کی تداد میں لاکھوں کی تداد میں لوگوں کے مذہب چینج کر چکے ہیں ہمیں خوشی ہوتی ہے فخر ہوتا ہے اور دوسری سائٹ پہ اگر کوئی اس طریقے سے مذہب چینج کرتا ہے تو ہم دمکی دینے لگتے ہیں کہ اگر ایسا ہوا حالانکہ اس کے اپنی مردی سے وہ کر رہی ہے تو ہم دمکی دینے لگتے ہیں فبروں کے مطابق یہ آ رہا ہے کہ بھئی دمکی دی جاری ہے تو یہ چیزیں افسوسناک ہیں ہمیں ان چیزوں کے اوپر بات کرنی چاہیے بجائے اس کے کہ وہ پیار ہوا تھا یا پیار نہیں ہوا تھا وہ کیسے گئی دیکھیں اگر تو وہ کوئی ایجنٹ ہوگی تو وہاں کی جو فورسیز ہیں وہاں کی جو ایجنسیز ہیں وہ اس کو پراپر جونسہ انویسٹیگیٹ کریں گے اور اس کے اوپر وہ کام کریں گے جو بھی ہوگا وہ چیک کر لیں گے ایسے سوشل ایکٹیویسٹ ایسے پاکستانی مجھے اس چیز کو پکڑنا ہے کہ بھائی جو اس کے آفکر شاکس ہیں جو ریاکشن دیا جا رہا ہے وہ ریاکشن کس طرح کی ہے جو ہم اپنی سوچ دکھا رہے ہیں اپنی منٹیلیٹی دنیا کے سامنے لارے ہیں وہ منٹیلیٹی کو چینج کرنے کی ضرورت ہے لیکن یہ کیسے چینج ہوگی کیونکہ جس طرح کی ویڈیوز میں نے دیکھی لوگوں کی بنی ہوئی چاہے وہ روڈ پہ بات کر رہے ہوں چاہے وہ سو کالڈ ریلیجیس سکولرز ہوں کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کو تو مار دیا جائے گا اس کے تو بچوں کو مار دیا جائے گا کیونکہ انہوں نے ریلیجن چینج کیا ہے تو یہ اس قسم کی آپ کے خیال ہے اس طرح کے لوگوں کو کیا ہمیں میڈیا میں جگہ دینی چاہیے اس طرح کے مولویوں سے بات کرنی چاہیے یہ اس قابل ہے کہ ان کے آگے آپ مائک رکھیں اور ان سے آپ پوچھیں مولویوں سے کہ جی کیا ہونا چاہیے اور یہ اس کے جواب میں یہ کہیں گے جی کیونکہ اس نے ریلیجن چینج کیا ہے تو وہ ماری جائے گی اس کے ساتھ بچے بھی مارے جائیں گے اس طرح کے لوگوں کو جو ہم دکھا رہے ہیں لیکن کوئی پکڑ تو نہیں ہو رہی کوئی ان کو اریسٹ نہیں کر رہا کہ آپ اس قسم کی باتیں کیسے کر رہے ہیں اس کے ساتھ کئی دوسری ویڈیوز بھی موجود ہیں جو ڈیفرنٹ قسم کے کہا جا رہا ہے کہ جی ڈکیت ہیں یا کیا ہیں انہوں نے بھی بنائی ہیں اور وہ بھی بیٹھ کے یہی کہہ رہے ہیں کہ واپس کرو نہیں تو ہم یا جیسے آپ نے کہا کہ ان لوگوں کو ماریں گے اور ان کو تنگ کریں گے تو اس کے اوپر کوئی ایکشن ہوتا ہے وہ دکھائی نہیں دے رہا کیا ہماری سرکار سو رہی ہے یا اسی منسیٹ کی اس لیے انہیں کوئی فرق نہیں پڑھ رہا دیکھیں آپ نے بولا ایسے لوگوں کو کہ آگے مائک رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے مینسٹری میڈیا پہ یا میڈیا پہ انہیں جگہ دینی چاہیے یا نہیں فریڈم آف سپیچ کا میں مطلب یہ سمجھتا ہوں ہر ایک کو رائٹ ہے کہ وہ اپنی اپینین کسی کے سامنے بھی ایکسپریس کر سکے اپنی اپینین دے سکے لیکن آپ انہیں جگہ دیں لیکن انہیں لوجک کے ساتھ سمجھائیں میں یہ سمجھتا ہوں ہم ان سے بائیکارٹ کرتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں یہ بات ہماری مرضی کے مطابق کر ہی نہیں رہا ہم تو اسے اپنے چینل پہ یا اپنے پروگرام میں نہیں لائیں گے تو اس سے بات ختم نہیں ہوگی اس سے نفرتیں بڑھیں گی میں یہ سمجھتا ہوں ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ انگیج کرنے کی ضرورت ہے ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ لوجکلی بات کر کے ان کے مائنڈ سیٹ جو بن چکے ہیں ان کو چینج کرنے کی ضرورت ہے اور ہم اگر ایسا کریں گے بلکل سلولی سلولی یہ چینج آئے گا لیکن چینج اسی طریقے سے آئے گا اگر ہم کہیں ایسے لوگوں کو بلکل بائیکارٹ کر دیا جائے تو ہم میڈیا پہ نہیں لائیں گے سندھ میں تو جا کے آپ آرگو کازمی جی وہاں پہ جا کے تو نہیں ان کے ساتھ بائیکارٹ کریں گی یا سوہیب چوہدری سندھ میں جا کے یا کوئی بھی وہاں پہ جا کے تو نہیں ایسا کرے گا وہاں پہ تو وہ گراؤنڈ لیول پہ وہ چیزیں ہوتی رہیں گی اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان لوگوں کو بتائیں لوجکلی بتائیں کہ بھائی مجھے بتاؤ کہاں اسلام میں یہ چیزیں لکھی ہیں کہ آپ اگر کوئی کوئی ایک ایسا کام کرتا ہے جو آپ کو پسند نہیں ہے تو اس کے بدلے میں آپ دوسرے انسانوں کو نقصان پہنچاؤ یہ کہاں لکھا ہے پھر جب ہم ان سے بات کریں کہ ان کے پاس کوئی آنسر نہیں ہوگا دیفینیٹلی نہیں ہوگا انہیں پوچھیں گے بتائیں کہاں اسلام میں لکھا ہے کہ اگر کوئی لڑکی مذہب چینج کر کے کسی بھی مذہب میں جاتی ہے مسلمان تو اس کے بدلے میں آپ ان لوگوں کو نقصان پہنچائیں گے جس مذہب میں وہ لڑکی گئی ہے یہ کہاں لکھا ہے مجھے بتائیں گے تو میں مان جوں گا اگر کہیں پہ لکھا ہوگا دیفینیٹلی نہیں لکھا پھر وہ کہیں نہ کہیں سمجھنے کی طرف آئیں گے آپ کو کیا لگ رہے اگر واپس آتی ہیں سیما کیا ان کی جان بکشی جائے گی یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں بچ پائیں گی کیونکہ یہاں تو ہم نے پہلے بھی بہت سے کیسز دیکھیں بلاس فیمی لوگ کا لے کے مشاہل خان کو مار دیا اس کے بعد جو وہ تھے گورنر تھے پنجاب کے سلمان تاسیر صاحب ان کو بھی ہم نے دیکھا یہاں تک کہ لاہور وہاں پر ایک کرسچن کپل تھا اس کو زندہ جلا دیا گیا تھا یہ بھی ریکارڈ پر موجود ہے تو کیا اگر یہ سیما واپس آتی ہیں ان کے ساتھ بچے واپس آتے ہیں ان کے کیا یہاں کے لوگ ان کو چھوڑ دیں گے جس قسم کا منٹسٹ ہے کیا بچ پائیں گی میری جو ابزرویشن ہے میرے خیال سے سیما کبھی واپس آئیں گی ہی نہیں یہ بھی ایک بہت سوالی نشان ہے کہ کیا انڈیا وہاں جگہ دے گا انہیں سیما جی کو وہاں پہ جگہ دے گا یا نہیں دے گا لیکن پاکستان میں وہ نہیں آئیں گے وہ کسی دوسرے کنٹری میں چلی جائیں گی لیکن پاکستان میں ان کا آنا جو یہاں پہ کنڈیشن ہے اور جس طریقے سے یہ بات وائرل ہوئی ہے جس طریقے سے یہ پاکستان کے ہر گلی کچھے میں بات کی جا رہی ہے کہ یار وہ ایک لڑکی ہے جو اپنے چار بچوں کے ساتھ انڈیا چلی گئی ہے انڈیا جانا ابھی ایون میں یہ سمجھ دوں انڈیا جانا ہی possible نہیں اور اگر آئے گی تو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے می بھی گورنمنٹ آف پاکستان انہیں protection دے می بھی گورنمنٹ آف پاکستان ان کی حفاظت کے لیے کچھ کام کرے لیکن جو میری observation ہے ان کا آنا مشکل ہوگا آئیں گی تو بھی مشکل ہوگا گورنمنٹ آف پاکستان کیسے کرے گی اس میں تو بہت سے لوگ ایسے ہیں آپ کی فوج میں بھی آپ کی گورنمنٹ میں بھی جو اسی قسم کے mindset کے ہیں جو اسی بات کو مانتے ہیں کہ اگر کوئی کسی دوسرے religion میں جاتا ہے تو اس کو مر جانا چاہیے تو اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ ان کی یہاں پہ کوئی حفاظت ہو سکے گی لیکن اس topic کا last highlight ہو چکا ہے کہ اب ہمیں دنیا کو دکھانے کے لیے کچھ نہ کچھ protection دینی پڑ سکتی ہے اب یہ اب چیزیں اگر تو ہمارے آپس میں رہتی ہیں تو شاید ہم موسی ابھی تک کچھ نہ کچھ کر چکے ہوتے بٹ اب پورا international media اس چیز کو دیکھ رہا ہے تو ہم شاید دنیا کو دکھانے کے لیے ہمیں right کی violation نہ ہو جائے اس چیز سے بچنے کے لیے ہم کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں possibilities ہیں امید ہمیشہ اچھے کی رکھنی چاہیے ہاں غیر امید تو رکھنی چاہیے لیکن ہوتا ہوا کچھ دکھائی نہیں دے رہا کیونکہ اتنے سال سے جو ہم دیکھ رہے ہیں تو چیزیں جو ہیں وہ بچ سے بہتر ہو رہی ہیں بہتر ہوتی بھی فیلال دکھائی نہیں دے رہی لیکن اگر ہم بات کریں آئیم ایف کی اور سعودی عربیہ کی اور یقینان یو اے ای کی جہ در سے ہمیں لون مل رہے ہیں تو آپ کیا کہیں گے کہ اب یہ لون ملنے کے بعد ہمارے کچھ کام شروع کیا جائے گا یا نہیں کیونکہ ابھی بھی ہم نے سنا ہے کہ ائرپورٹس وغیرہ جو ہیں وہ بھی یو اے ای کو دیے جا رہے ہیں تو کیا گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کوئی کام کرنے کے موڑ میں ہے یا بس مانگ مانگ کر ہی گزارہ کرنا ہے آرزو جی یہاں پہ ایک پوائنٹ بہت زیادہ نوٹ کرنے والا ہے اگر سعودی اور یو اے کی بات کریں تو ہمیں یہ دکھایا جا رہا ہے کہ بھائی سعودی اور یو اے ای بھی مشکل وقت میں ہمارے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں یہ بتائیے جب تک آئی ایم ایف نے لون پاس نہیں کیا اس سے پہلے تک سعودی اور یو ای نے کیوں نہیں پیسے دیئے ہمیں اس سے پہلے زیادہ ضرورت تھی مطلب تاب ہم زیادہ پریشانی کے عالم میں تھے تاب زیادہ ہمیں یہ ڈر تھا کہ بھائی اگر آئی ایم ایف پیسے نہیں دیتا تو شاید پاکستان اللہ نہ کرے ڈیفارٹ ہو سکتا ہے بہت سی مشکلات آ سکتی ہیں سعودی اور یو ای کو اس وقت میں یہ انونس کرنا چاہیے تھا کہ بھائی ہم آپ کو یہ پیسے دے رہے ہیں انہوں نے انونس کیا جب آئی ایم ایف نے انونس کر دیا اس کے بعد سعودی اور یو ای کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ آئی اس کا مطلب ہے سعودی اور یو ای بھی آئی ایم ایف کا ویٹ کر رہے تھے کہ اگر آئی ایم ایف انہیں گرین سگنل دیتا ہے انہیں لون دینے کی کوئی بات کرتا ہے یا سوچتا ہے تو ہی ہم انہیں دیں گے شرائط وہ ہی ہیں جو آئی ایم ایف کی ہیں میرے خیال سے بلکل لیکن خیر وہ تو آئی ایم ایف نے یہ کہا تھا بلکہ سعودی رب اور یوں ہی نہیں یہ کہا تھا سوری کہ آئی ایم ایف جب دے گا تب ہی ہم بھی جائے آپ کو لون دیں گے اس سے پہلے نہیں دیں گے تو پھر یہ ایسی اس کو فرطہ کیا ہے یہ ایسی کسی یہ بنایا ہے ہم پاکستانیوں کو سمجھ نہیں آتی کہ بھائی ہم بات کرتے ہیں انہوں نے دوستی دکھا دی دوستی دکھا دی لیکن دوستی اس کس term and condition پر دکھائی گئی ہے وہ آئی ایم ایف کی term and condition پر دوستی دکھائی گئی ہے یہ ہمیں سمجھ نہیں آتی اور secondly آپ نے آپ نے بات یہ کی کہ کیا فائدہ ہوگا کیا کام کریں گے تو دیکھیں ہم آج پہلی دفعہ تو ہمیں کہیں سے لون نہیں ملا نہ آئی ایم ایف سے اور نہ ہی ہمیں سعودیہ یوئی سے ہمیں بہت ٹائن سے even 1947 1948 سے ہی ہمیں پیسے ملنے سٹارٹ ہوئے ہم نے دنیا کے پیسوں پر نظر رکھی بجائے اپنے آپ کو اتنا شیبل کرنے کے تو کیا کام ہمیں ہوا دکھائی دیا تب سے لے کے اب تک اگر کہیں کسی دور میں تھوڑی بہت development ہوئی ہے تو وہ آپ میرے سے بہتر جانتی ہیں کس دور میں ہوئی ہے ہمیں یہ بتایا گیا پاکستان development کی طرف جا رہا ہے پاکستان ترقی کی طرف جا رہا ہے لیکن وہ پاکستان اس وجہ سے ترقی کی طرف جا رہا تھا کہ ہم کسی کی جنگ میں حصہ لیتے تھے ہم کہلے قرائے کے قرائے پر لڑائی کرتے تھے میں میں بھی یہ الفاظ تھوڑے گلت بول رہا ہوں لیکن قرائے پر لڑائی کرتے تھے وہاں سے ہمیں پیسے ملتے تھے ہم پاکستان میں لا کر انہیں لگاتے تھے اور کہا یہ جاتا تھا کہ پاکستان ایشین ٹائگر بنتا نظر آ رہا ہے بٹ اب وہ چیزیں ساری کلیر ہوتی نظر آ رہی ہیں ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں پاکستان کی یوت پاکستان کا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے اب وہ ان چیزوں پر بات کرتا نظر آ رہا ہے کہ بھئی اب امریکہ ہمارے سے کیوں دور ہو رہا ہے اب دوسرے کنٹریز ہمارے سے ایون چائنہ ہمارے سے کبھی نراز ہو جاتا ہے کبھی وہ پھر دوبارہ مان جاتا ہے کبھی نراز ہو جاتا ہے تو یہ چیزیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے تو یہ میرے خیال ہے واحد کنٹری ہے پاکستان جہاں پہ لون ملنے پہ مبارک بادیاں دی جاتی ہیں دوسرے کو اور ہمارے منسٹرز بھی ٹویٹس لگاتے ہیں لیکن آگے کیا کریں گے خود کیسے کمائیں گے یہ جان کیسے چھٹے گی ان کردوں سے اس پہ بات نہیں کی جاتی ابھی پرائیم منسٹر نے لیپ سکیم شروع کی ہے یوت کے لیے کیسی ہے وہ سکیم آپ نے دیکھیے کیا کیونکہ لاہور میں بہت زیادہ شور ہے اس بات کا تو کیا واقعی کوئی فائدہ ہو رہا ہے اس سے جی میں میں اپنی بات کروں میں بھی اس سکیم سے فائدہ اٹھا چکا ہوں مجھے بھی لیپ ملا یونیورسٹری ٹائم میں میرے گھر میں بہت سے لوگوں کو لیپ ٹاپ ملا جو چیز اچھی ہے اسے اپٹیشیٹ کرنا چاہیے لیکن اب اس اچھا کام ہو رہا ہے اس کے پیچھے جو کرپشن ہو رہیا اس کو بھی ہائلٹ کرنے کی ضرورت ہے اور یہ بھی سکیم ہم نے کسی دوسرے کنٹری سے کاپی کی ہے وہاں کی مطلب میں اب نام لیتا ہوں تو آپ میرے سے زیادہ بہتر جانتی ہیں کہ لیپ ٹاپ کی جو سکیم ہے یہ ہمارے سے پہلے ہمارے نیبر کنٹری کے ایک سٹیٹ میں یہ دی جات لیپ ٹاپ دیے جا رہے تھے وہاں سے ہم نے کاپی کیا اچھا سٹیپ تھا کرنا چاہیے لیکن اب وہاں بات یہ اٹھ رہی ہے کہ یہ جو لیپ ٹاپ دیے جا رہے ہیں اس کے پیچھے کرپشن کتنی ہو رہی ہے یہ بھی چیزیں ہمیں سوچنے کی اور دیکھنے کی ضرورت ہے اور پھر بڑی بات آردھو جی یہ دیکھیں مجھے لیپ ٹاپ مل گیا میرے پاس یہ سامنے لیپ ٹاپ پڑا ہے لیکن انٹرنیٹ ہی نہیں مجھے موجود مجھے آویلیبل ہے میرے پاس جونس ہے انٹرنیٹ کی سرویس اتنی مہنگی ہے کہ شاید دو تین ماہ کا جو انٹرنیٹ کا بل ہے اسے میں ایک لیپ ٹاپ ایسے ہی خرید سکتا ہوں تو آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں لیپ ٹاپ کی بجائے انٹرنیٹ سرویس کی طرف جانے کی ضرورت تھی ہمیں بلوچیستان میں ہمیں سندھ میں کشمیر کے پہاڑی علاقوں میں ہمیں جا کے انٹرنیٹ سرویس کو بہتر کرنے کی ضرورت تھی موبائل لیپ ٹاپ تو پھر کہیں نہ کہیں سے ارینج کوئی سٹوڈنٹ ہو یا کوئی بھی ہو وہ کر سکتا ہے نہیں دیکھیں بالکل ظاہر ہے کہ یہ تو انہوں نے سکیم جو شروع کی تھی جہاں سے بھی کاپی کی اچھی بات ہے اچھی چیز تو کاپی کر لینا چاہیے میں تو ہمیشہ کہتی ہوں اچھی چیز سیکھنی چاہیے چاہیے چاہے پڑوسی ملک سے کیوں نہ سیکھیں لیکن آپ کے خیال سے اس طرح کی چیزیں کیا گورنمنٹ اس لیے کر رہی ہیں کیونکہ الیکشنز آنے والے ہیں اور ظاہر ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کو ووٹ پڑے اور ایک بار پھر جو ہے گورنمنٹ بنانے کا موقع ملے یا آپ کو لگ رہے ہیں نہیں واقعی میں سنسرلی یوتھ کے لیے یا پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہ رہے ہیں نہیں اس طرح کی چیزیں پہلے بھی ہوتی رہی ہیں خاص طور پر شباز شریف صاحب کی بات کریں وہ اس طرح کی سکیم لاتے رہے ہیں لیکن آپ نے جو بات کی کہ الیکشن آنے والے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں اس ٹھم جو سیچویشن ہے سیاسی صورتحال ہے اس میں کسی کو پبلک کے ووٹ کی ضرورت ہے اگر ایسا ہے تو پھر آپ مجھے بتائیں تو میں نے یہ سمجھتا کہ پبلک کے ووٹ کے لیے ایسا کیا جا رہا ہے میں بھی پبلک کی ہیلپ کے لیے پبلک کے فائدے کے لیے ایسا کیا جائے مجھے کوئی ایسا بولے تو میں مان سکتا ہوں لیکن اگر کوئی کہے ووٹ لینے کے لیے ایسا کیا جا رہا ہے تو ووٹ کی ضرورت ہمارے پولیٹیشن کو اس ٹائم میرے خیال سے ہے نہیں کبھی بھی نہیں رہی میرا خیال ہے پبلک کے ووٹ کی ضرورت جب سے پاکستان بن ہے تب سے لے کہ آج تک کسی کو نہیں رہی لیکن پھر بھی ظاہر ہے پبلک کی کچھ نہ کچھ امپورٹنس ہوتی ہے تو اس وقت پبلک کا کیا موڈ ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ پبلک وہ جو بیچ میں ایک ہنگامہ ہوا تھا عمران خان والا نائنٹھ میں کا اس میں سے نکل آئے ہیں اور اپنے اپنے کاموں کی طرف چلے گئے ہیں یا جو ایک بار پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی تو اسی طرح سے چاہے چاروں طرف سے لون آ گیا ہے لیکن مہنگائی ادھر یہ لوگ کیا جو عام پبلک ہے وہ کیا سہ پا رہی ہے وہ گزارہ کر پا رہی ہے گزارہ کرنا بہت مشکل ہے لیکن اب عوام میں میوسی کی لہر نظر آ رہی ہے مجھے اب لوگ بات ہی نہیں کرنا چاہتے میں اگر کسی سے جا کے بات کرتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ بات کریں گے انٹرویو دیں گے آپ پاکستان کی پلٹیکل سیچویشن ہے اس حوالے سے یا عمران خان صاحب کے حوالے سے شباہ شریف صاحب کے حوالے سے یا انٹرنیشنل لیول پہ جو پالٹیکس ہو رہی ہے اس حوالے سے تو وہ یہی صرف کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں ان چیزوں میں اب انٹرسٹ نہیں رہا ہم ہمارا بات کرنے کا فائدہ نظر نہیں آتا میں یہ کہتا ہوں کہ بڑی تداد میں یوت جونسی ہے وہ آپ کو میوسی کی طرف جاتی نظر آئے گی سوشل میڈیا پہ بھی آپ یہ چیزیں دیکھ سکتی ہیں کہ نائن میں سے پہلے جو سیچویشن تھی اور آپ کی جو سیچویشن ہے لوگ بات نہیں کر رہے اوپنلی اور یہ میوسی تب ہی ختم ہوگی جب فری اینڈ فیر الیکشن ہوں گے یہ میوسی تب ہی ختم ہوگی جب مجھے یہ یقین دلوایا جائے گا پاکستان کی یوت کو یہ یقین دلوایا جائے گا کہ آپ جو ووٹ دیں گے آپ جس کو ووٹ دیں گے وہی آپ کا نمائندہ ہوگا آپ جس کو ووٹ دیں گے وہی آکے آپ کے لیے پالیسیز بنائے گا وہی آپ کو آکے گائیڈ کرے گا تو پھر شاید تھوڑی ہوت دوبارہ آئے گی میوسی ختم ہوگی ادربائز اب یوت جو انسی ہے پریشان دیکھتی ہے یوت نہ صرف یوت بلکہ بڑے چھوٹے جس سے بھی ہم بات کریں وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمارا ان چیزوں میں انٹرس نہیں رہا جو ہو رہا ہے ہونے دو جو چل رہا ہے چلنے دو ایک ہم نے حادثہ دیکھا تھا کچھ دن پہلے کہ ایک کشتی جو تھی وہ دوب گئی تھی اور اس میں بہت سارے پاکستانی تھے ظاہر ہے وہ کہیں نہ کہیں روزگار کے لیے جانے کی کوشش کر رہے تھے کیا ابھی بھی لوگوں کا یہی خیال ہے کہ وہ کسی دوسری کنٹری چلے جائیں گے تو ان کا کوئی فائدہ ہوگا آپ کے خیال سے کیا ایسا ہوتا ہے کیونکہ بہت سے لوگوں کو میں نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ وہ کسی کنٹری میں چلے بھی جاتے تو وہ وہاں بھی پریشان نہیں رہتے کہ وہاں پہ بھی درک پہ تو پیسے نہیں لگے ہوئے بہت زیادہ محنت بھی کرنی پڑتی ہے اور ظاہر ہے رش کی وجہ سے کہ بہت زیادہ لوگ گئیں تو لوگوں کو موقع بھی کم ملتا ہے کام کا وہاں پہ پریشان دیکھتے ہوں گے لیکن کچھ نہ کچھ یہاں پہ رہتے ہوئے انہیں امید ہوتی ہے کہ کسی دوسرے کنٹری میں جائیں گے جو ہم نے باتیں سنی ہے کہ کسی فارن کنٹری میں جائیں گے پیسے کمائیں گے خود بھی اچھے حالت میں رہیں گے گاروالوں کو بھی اچھی حالت میں رکھیں گے آپ نے بولا کہ یوتھ جانا چاہتی ہے یا لوگ جانا چاہتے ہیں یہ بات میں 110% گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کسی یونیورسٹی میں چلے جائیں آپ کسی بھی کسی پبلک پلیس پہ کسی مارکٹ میں چلے جائیں وہاں سے جا کے جو educated youth ہے جو ڈگری کر چکی ہے ان سے آپ پوچھیں یعنی جو جاب کی تلاش میں ان سے آپ پوچھیں 90% یا 95% آپ کو youth جونسی ہے وہ یہی کہتی نظر آئے گی کہ ہم نے تو apply کر دیا ہوا ہے یا apply نہیں کیا تو ہم سوچ رہے ہیں کہ apply کریں اور باہر چلے جائیں 95% یہ تو آپ نے youth کی بات کی جو بڑے ہیں جو already وہاں کسی foreign country میں رہ کے آ چکے ہیں سعودیہ میں یا کسی یورپ country میں رہ کے آ چکے ہیں تو وہ یہ میں جب ان سے بات کرتا ہوں تو وہ یہی کہتے ہیں ہم تو اس امید کے ساتھ پاکستان واپس آئے تھے کہ اپنے پاکستان میں جاتے ہیں ہم نے دس پندرہ سال باہر کے ملکوں میں محنت کی ہے اب اپنے پاکستان میں جا کے تھوڑی سی investment کرتے ہیں بچوں کے ساتھ رہتے ہیں اور آج ہم یہ سوچ رہے ہیں کاش کہ ہمیں دوبارہ موقع ملے اور ہم باہر چلے جائیں ہم کسی بھی country میں چلے جائیں بجائے اس کے کہ پاکستان میں رہ کے investment کرنے کے آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کا ایک مزدور پاکستان کا ایک عام انسان پاکستان میں investment نہیں کرنا چاہ رہا پاکستان میں investment دو تین لاکھ روپے کی investment کرنے سے پہلے دس بار سوچ رہے ہیں تو ملٹی نیشنل کمپنیز کیا پاکستان میں investment کرنا چاہیں گی بڑی بڑی کمپنیز کیا پاکستان میں آ کے investment کرنا چاہیں گی یہاں سے ہمیں ہمارے سیاستدانوں کو بہت سی چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے لیکن آئی تینک ان کا دھیان پبلی کی طرف یا پاکستان کی طرف نہیں ہے اس ٹائم ان کا دھیان یہ ہے کہ کسی طریقے سے ہماری پارٹی کو stable کیا جائے کسی طریقے سے ہماری پارٹی اپوزیشن میں جانے کی بجائے اپنا جونسا government میں آئے اقتدار میں آئے بلکل ایسا ہی ہے لیکن بارال دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے لے کر چلتے ہیں اس چیز کو اور دوبارہ آئیے condition نہ ہوگے پھر پیسہ مانگتے پھر رہے ہیں پوری دنیا میں کچھ کام کریں کچھ trade open کریں بھارت کے ساتھ بھی دوستی کریں کپتا کیے لڑائی جگڑا رہے گا تاکہ پارٹیسٹان بہتر کیا جا سکے موسیقی